نمسکار اس وقت دیش پہ جو پورا ماحول ہے چناف سے پہلے کا وہ ایسا ماحول ہے کہ جس کی جہاں مرضی ہوتی ہے وہ جو بھی کہہ دیتا ہے کر دیتا ہے چاہے وہ سرکار ہو چاہے وہ غیر سرکاری لوگ ہو اس وقت اپنی آواز اٹھانے پر لوگوں کی نوکریاں بھی جا رہی ہیں میڈیا میں اور لوگ شہید ہونا بھی پسند کر رہے ہیں کچھ زندہ شہید ہیں ہمارے میڈیا میں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آواز روکی نہیں بلند کی ہے لیکن اگر دھمکی ملی ہے یا کچھ ہوا ہے تو پھر وہ شہید بننے میں بھی قصد نہیں چھوڑتے دھمکیاں ہم سب کو ملتی ہیں ٹرولنگ ہم سب کی ہوتی ہے میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت جو میڈیا میں بہت بڑی خبر ہے وہ ہے ہاپڑ کو لے کر ہاپڑ میں جو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا پینتالیس سال کے قاسم قریشی کو اور پینسٹ سال کے سمیددین کو زخمی کر دیا گیا اس پر چرچا چل رہی ہے اینڈی ٹی وی کے سورب شکلا ہیں اور کیمرو مین ہے اشونی مہرار انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک رپورٹ شوٹ کری ہے چھپے ہوئے کیمرے سے جس میں ہاپڑ میں جنہوں نے مارا لوگوں کو وہ بیل پر باہر ہے اور ایک جو مکھے جو ہے ابھی اکت راکیش سے سودیا اس کا نام ہے وہ یہ کہہ کر چھوٹ گیا کہ میں تو تھا ہی نہیں وہاں پر لیکن ہیڈن کیمرہ پر خفیہ کیمرہ پر وہ کس طرح سے بخان کر رہا ہے کہ کیسے مارا کیسے وہ پانی مانگ رہا تھا مرتے وقت وہ شخص اور اس شخص کا نام جیسے میں نے پتایا قاسم قریشی ہم نے کہا ہم تمہیں پانی بھی نہیں دے گئے یہ لوگ سریں ہم گھوم رہے ہیں کس کی سر پرستی میں گھوم رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس لیول پر کس کس طر پر کون کون سی ڈیل ہو رہی ہیں سرکار دوارہ بھی اور دوسرے لوگوں دوارہ بھی اس وقت کھلا کھیل فروخہ باری چل رہا ہے جس کی جو مرضی آئے وہ کر رہا ہے ہم فوکس کریں گے ہاپور لینچنگ پر اس میں دو لوگوں کو ایک کو زخمی کر دیا گیا نو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف ہتیا اور ہتیا کی کوشش اور دنگا یہ کرنے کے معاملے درج کیے گئے نو میں سے چار اس وقت زمانت پر ہیں راکیس سودیا اس نے کلکت بیان دیا تھا عدالت میں اور یہ کہا تھا کہ وہ تو تھا ہی نہیں اور اس کا کوئی بھومکہ نہیں ہے وہ موقع واردات پر تھا ہی نہیں لیکن ہیڈن کیمرہ پر جس میں نے آپ کو بتایا وہ سر اہام بوسٹ کر رہا ہے شیکھی بگار رہا ہے کہہ رہا ہے ہاں ہم نے بولا کہ وہ گائے کاٹ رہے تھے میں اس کو کاٹ دیا میں نے جیلر ساب سے یہ بولا جیل میں یہ سب سب جگہ چل رہا ہے اس وقت ویڈیو چل رہا ہے انڈی ٹی وی نے یہ سٹنگ کیا ہے اور ان دو لوگوں نے کیا یہ سٹنگ اس کا شرے کوئی اور نہ لے دو لوگوں نے سورب شکلہ اشنی مہتا اشنی مہرہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوسرا جو کیس ہے وپن یادو ہیں وہ پہلو خان کیس میں ابھی اکت ہے دوہزار سترہ میں ہوا تھا ایپریل میں یہ کیس اس کا کہنا ہے کہ ہاں ہم لوگ ڈیڑھ گھنٹہ تک اس کو پیٹتے رہے یہ الور کے نزدیک ہوا تھا ڈیڑھ گھنٹہ تک پیٹتے رہے اور جو اس کے بعد شرمناک وقت اوے آئے کہ لوگ اپنا انصاف خود کر رہے ہیں سڑکوں پر وہ غیر قانونی کام کوئی کرے گا تو اسے اس طرح کی سزا ملے گی جیسے کی پولیس قانون میں وستہ سرکارے ہیں ہی نہیں ترپورا کے ایک مکہ منتری ہیں وہ اکثر اپنے عجیب وغریب بیانوں کے لئے جانے جاتے ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا جب وہاں پر ایسی گھٹنائیں ہوئی تھی کہ جنتہ میں خوشی ہے جنتہ میں خوشی ہے تو آپ کیوں ہیں پھر جنتہ کو ہی فیصلہ کرنے دیجئے سڑک ترچلنے دیجئے بہرحال سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے اس کا سنگیان دیا سات اگست کو تیرہ اگست کو اس کی سنوائی ہوگی سوموار کو یہ جسٹس دیپک مشرا جو ہے چیف جسٹس انہوں نے کیا ہے ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ویڈیو ٹیپ ہوتی ہے جس میں اس نے قبول کیا ہے اسے عدالت میں قبول نامے کی طرح مانا جائے سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے کہ ویڈیو ٹیپ کو قبول نامے کی طرح یا گواہی کی طرح accept کیا جائے کچھ شرطوں کے ساتھ شرطوں میں جسٹس پین بھگوٹی کا کہنا ہے کہ جو پرائیمری ایویڈنس ہے جو پہلی گواہی ہوتی ہے وہ شخص کی ہوتی ہے جس نے وہ ویڈیو شوٹ کیا اس کے بعد ویڈیو کوروبیٹیو ایویڈنس ہے اس کو سپورٹ کرنے والی گواہی ہے تین مائی سن نائنٹین انیس سو انیانوے نائنٹین ایڈی نائن میں دور دشن کا ایک پروگرام تھا آج کل نام کا پروگرام اس میں کملیشور ہندی کے بہت جانے بچانے لکھا کر رہے ہیں انہوں نے شالینی ملہوترا نام کی ایک لڑکی کو مہلہ کو مرتے وقت انٹرویو کیا تھا جس میں شالینی ملہوترا نے کہا تھا کہ اس کی اور اس کے جو ہزبن تھے شوہر پروین ملہوترا یہ بلڈر تھے گولف اپارٹمنٹس دلی میں ہیں خان مارکٹ کے نزدیک ہے اس کے بلڈر تھے یہ اس کی نہیں بنتی تھی تو اس نے گسے میں آ کر خود کو وسکی کی بوٹل سے بھگو دیا وسکی اپنے اوپر ڈال لی اور اپنے ہزبنڈ سے کچھ چیلنج کیا کہ مجھے آگ لگاؤ ہزبنڈ نے آگ لگا دی تو یہ سارا شوٹ کیا پروڈیوسرز نے سوم بکشی اور ریٹا بکشی نام کے پروڈیوسرز نے اس کو عدالت نے گواہی کے طور پر منظور کیا یہ پہلی بات دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ویڈیو ٹیپ کو گواہی کے طور پر ایکسپٹ کیا گیا منظور کیا گیا دوسری اور جو ڈاکٹر وائیس چٹلے ہیں سپریم کورٹ بار اسسوسییشن کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے کہ اگر ویڈیو ٹیپ کو آپ گواہی کے روپ پر استعمال کرے فلم is admissible because it will not preach judge the case because unlike the US in India we do not have a jury but trained judges اگر کوئی ویڈیو ہے یا فلم ہے اس میں اس کو منظور کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں تو جوری ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں کہ trained judges ہوں جوری ہوتی ہے اس میں ناغرک بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو judges ہوتے ہیں وہ trained ہوتے ہیں ان کو پوری جانکاری ہوتی ہے قانون کی ہم میں ویویک ہوتا ہے نیرکشیر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کا ویویک بھی ہوتا ہے تو ہمارے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور ویسے بھی ویڈیو کو جہاں پر وسیعت کے معاملے آتے ہیں وسیعت نامہ جہاں پر لکھا جاتا ہے ویڈیو کو استعمال کیا جاتا رہا ہے پہلے ہی دفعے شوٹ کیا تھا سن 1987 میں مدو ترہن نے اسے شوٹ کی تھی ایک وسیعت نامے کو شوٹ کیا تھا پہلا وسیعت نامہ سن 1987 میں مدو ترہن نے ٹی وی ٹوڈے نیوز ٹریک نام کی میکزن کے لیے کیا تھا بہرحال ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جب سنوائی شروع ہوگی سپریم کورٹ میں تو جو یہ دکھایا گیا ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر سورپ شکلہ اور عشنی مہرہ سٹنگ آپریشن کر کے لائے ہیں اس کے علاوہ چاہے وہ ہاپور کا ہو چاہے وہ پہلو خان الور والے کا ہو یہ جو لائے ہیں اس کو منظور کیا جائے گا اس کے علاوہ انڈیا ٹوڈے نے بھی ایک بہت زبردست ٹنگ آپریشن کیا کہ جس میں کیسے یو پی پولیس پیسے لے کر انکاؤنٹر کر رہی ہے بہرحال وہ الگ کیس ہے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پورے ماحول میں جو لنچنگ کا پیٹ کر مارنے کا ماحول ہے اور سرکاریں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں چاہے وہ راجی سرکاریں ہوں چاہے وہ کین سرکار ہوں ہمارے ایک گرہم منطری نے تو صاف بول دیا کہ انہوں نے راجی سرکاروں سے انرود کیا ہے پریم بھرا انرود کیا ہے کیونکہ قانونی وستہ راجیوں کا جو ہے اس کا ذمہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والی سنوائی جب ہوگی سپریم کورٹ میں تو ان ویڈیوز کو گواہی کے طور پر منظور کیا جائے گا ایک جھٹکے میں اپنے ہی ملک میں اپنے ہی دیش میں اجنبی ہو جانا یہ احساس کیسا ہوتا ہوگا کہ اب سالوں سال سے یہاں پر ہیں آپ کی پیدائش بھی یہیں کی ہے نہ بھی ہو تب بھی آپ سالوں سال سے یہاں پر ہیں چالیس سال سے اس سے بھی پہلے سے ایک جھٹکے میں آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ ایک غیر قانونی ناغرک ہیں تو وہ احساس کیسا ہوگا کیوں کیونکہ آپ کے پاس کاغذات نہیں ہے ڈاکیمنٹس نہیں ہیں یا پورے ڈاکیمنٹس نہیں ہیں ہمارے ہاں تو ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس ڈاکیمنٹس نہیں ہیں ڈگرییاں تک نہیں ہیں پھر بھی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پڑے لکھے ہیں ہم ویدیشی انیورسٹی کی ڈگری کا بھی دعویٰ کرتے ہیں ہیں ہی نہیں دکھانے کو بولو تو دکھاتے نہیں ہیں میں ذکر کر رہا ہوں آسام میں جو نیشنل ریجسٹر فور سیڈزنشپ جو ہے سیڈزنز کا ریجسٹر وہ بنایا جا رہا ہے اس میں ایک جھٹکے میں قریب پینتالیس لاکھ لوگ غیر بھارتی ہو گئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں ایک موقع اور دیا جائے گا اپنی ناغرکتہ ثابت کرنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے اس سے ایک بات جو اوبر کر سامنے آئی ہے جو ذرا خطرناک بات ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں دھیان سے سنیں ذرا سیڈزنشپ ایمنٹمنٹ بل دو ہزار سولہ اسے گریہ منتری راجنات سنگھ نے لوگ سابن پیش کر دیا گیا ہے پیش کیا ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو سیڈزنشپ ایکٹ ہے ہمارا انہی سو پچپن کا جو تیہ کرتا ہے کہ بھارت کا ناغرک کون ہوگا اس کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ غیر قانونی ناغرک کون ہے اب illegal immigrants جو ہیں جنہیں vote کا عدکار دیا جائے گا اور جو ناغرکتہ کے لئے qualify کرتے ہیں اس کے حق دار ہیں ان کو دھرم کے آدھار پر چونا جا رہا ہے جو ہمارے سمیدھان میں کہیں ہے ہی نہیں ہمارے سمیدھان میں secularism لفظ ہے دھرم کا کہیں آدھار نہیں ہے ایک ہی جگہ دھرم کا ذکر ہوتا ہے ہمارے پورے سمیدھان میں کہ جب شپت گرہن کرے گا کوئی چونا ہوا نمائندہ اگر وہ اپنے کسی ایشور کی شپت گرینڈ کرنا چاہے کسی بھگوان کی god لفظ ہے ماں پر تب آتا ہے ورنہ پورے سمیدھان میں کسی کے بھی دھرم کا ذکر نہیں ہے تو یہاں دھرم کے آدھار پر تیہ کرنا کی ناغرکتہ کسی دی جائے گی ایک تو غیر سمیدھانک ہے unconstitutional ہے یہ اس میں کون کون سے لوگ شامل کے گئے ہیں persons belonging to minority communities that is مطلب یہ جو باہر کے دیش ہیں جیسے افغانستان بانگلہ دیش پاکستان یہاں کے جو ہندو ہیں ان دیشوں کے یہاں کے جو جین ہیں سکھ ہیں بدھست ہیں پارسی ہیں کرسچنز ہیں افغانستان بانگلہ دیش پاکستان سے ان کو غیر قانونی ناغرک نہیں مانا جائے گا اس میں مسلمان کا ذکر نہیں ہے مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے اب آپ منشا جانتے ہیں یہ منشا صاف ہے یہ بھارتی سمیدھان کی جو ایک سپیرٹ ہے بیسک سٹرکچر ہے اس کے خلاف جاتا ہے سیکلرزم کے دھر مرپیشتہ کے خلاف جاتا ہے مسلمانوں اور جیوز کو جانبوچ کر اس سے باہر رکھا گیا ہے ان کو illegal غیر قانونی ناغرک مانا جائے گا اگر ان دیشوں سے وہ بھارت مانا چاہیں باقیوں کو نہیں مانا جائے گا ہمارے ایک تھیری ہے constitution کو لے کر سمیدھان کو لے کر بیسک سٹرکچر کہ جو بنیادی دھانچہ ہے ہمارے constitution کا اسے چھیڑ سارڈ نہیں کی جا سکتی کسی بھی بل کے ذریعے نہیں کی جا سکتی کسی بھی amendment کے ذریعے نہیں کی جا سکتی کوئی بھی اس لیے کوئی بھی ایسا bill یا legislation جو بیسک سٹرکچر کے خلاف جاتا ہو وہ unconstitutional ہے غیر سمیدھانک ہے دھرم نرپیکشتہ بیسک سٹرکچر کا بنیادی دھانچے کا حصہ ہے ہمارے سمیدھان کے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سر بومئی ورسس یونین آف انڈیا سن ان سو چورانوے کا کیس ہے سر بومئی کرناٹک کے ایک پولیٹیشن تھے اور وی پی سنگھ کے بہت قریبی تھے مجھے اچھی طرح آ رہا ہے انہوں نے ایک درے ایک پریس کونس میں بات کرتے کرتے سوشل جسٹس کا ذکر کیا سارے پریس والے ہسنے لگے وہ بھی ہسنے لگے ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ ہمارے پولیٹیشن بھی کتنے نون سیریس تب بھی تھے آج بھی ہیں بیسک سٹرکچر it has also been incorporated in the preamble to the constitution which serves as the guiding light to interpreting the constitution ہمارے جو پریامبل ہے سمیدھان کا اس میں بھی بیسک سٹرکچر کا ذکر ہے اور جب سمیدھان کے کسی دھارہ کو انٹرپیٹ کیا جاتا ہے اس میں سے مطلب نکالا جاتا ہے تو اس کا حوالہ دیا جاتا ہے اس لیے یہ والا بل جو گریہ منتری راجنات سنگھ نے انٹرڈیوز کیا ہے یہ بلکل بیسک سٹرکچر کے ساتھ چھیڑ سار کرنے والا بل ہے اور یہ غیر قانونی ہے غیر سمیدھانک ہے اب دیکھتے ہیں جب چرچہ ہوتی ہے تو اس کا ویروت کون کون کرتا ہے ویسے سنا ہے ہم نے کہ آج کل نتیش کمار کی جو آتما کروٹ لے رہی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر لوٹ بھی رہی ہے اور کبھی چپ بھی رہتی ہے کبھی گول بھی رہتی ہے کبھی جن کے ساتھ چنال لڑا تھا ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیتی ہے اور بیہار میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہیں چاہے وہ بچیوں کو لے کر ہو رہا اور باتیں ہو رہی ہیں سنا ہے نتیش کمار اس بل کے سمرت میں نہیں جائیں گے اس کا ویروت کریں گے دیکھنا یہ ہوگا کہ اور کون کون ویروت کرتا ہے اس بل کا سرزنشپ ایمنمنٹ جو بل راجنات سنگھ نے پیش کیا ہے جس میں صرف مسلمانوں کو باہر رکھا گیا ہے یہ دیکھنا باقی ہے ویسے ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کچھ دنوں پہلے کہ پاکستان کے ہندو یہاں کی ناغرکتہ چاہتے تھے ہمارے یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے ہندو ہو یا مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو وہ پاکستانی ناغرک ہے سن 48 سن 65 سن 71 قرگل کی جنگ میں وہ پاکستان کے پردی وفادار تھے ان کے پرکھوں نے وہاں رہنا چنا they chose to live there ہم لوگ مائگریٹ کر کے یہاں پر آئے انہوں نے وہاں رہنا منظور کیا ان کا کوئی حق نہیں بنتا کسی پاکستانی ناغرک کا اس کا درم چاہے جو بھی ہو یہاں کی ناغرکتہ مانگے شرن مانگے اس کے لئے دوسرے قانون ہیں اس کے لئے دوسرے پراویدان ہیں پرمپرائیں ہیں لیکن حق بنتا ہو یہ ہم نہیں مانتے اور اگر بنتا بھی ہے جیسے یہ بل کہہ رہا ہے تو اس میں سے مسلمانوں اور جوز کو باہر رکھنا یہ بھی غیر قانونی ہے نمازکار آپ دیکھ رہے تھے جنگن من کی بات ہماری آپ سے ایک بار پھر التجا ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے The Wire News اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو چھوٹی زی گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کو دبا دیں تاکہ جب بھی جنگن من کی بات کا نیا ایڈیشن آئے وہ آپ تک پہنچ جائے جو آفتے میں چار دفعے آتا ہے منگلوار بدھوار ویروار اور شکر بات